سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب نے این اے سیمٹی ون سیلیکشن کانٹیس ہنڈرڈ پرسنٹ کرنا ہے وہ اپنی سیٹ چھوڑنے کو تیار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جوری کا پیسہ ہے جوری کا پیسہ عوام کا ہے ملک کا ہے ناہاں کا نہیں ہے پی ڈی ایم یہ ایک جوروں کا ڈولا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہو اس چیار راڈور اس وقت میں بجون پی ڈی اے این اے اکھتر کے آفیت پہ امیہر صاحب بجون ہے جوری محمد علیہ صاحب ملکزی جوری سیکرٹری اور سامنہاں کا ایک اثر پی ڈی اے اکھتر پی ڈی اے ایک سلام علیکم جوری صاحب والیکم السلام جوری صاحب امتعین ہم پی ڈی اے گوبرد نے جو بادے کیئے تھے نوکریوں مکانوں کی وہ سب دھڑے کے دھڑے رہ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ای آنے والے وقت میں اپنی جنب لاپ آئے گی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تھے مجھے آپ کے سوال پر اطرال رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وعد دھرے کے دھرے رہے ہیں مکانوں کا کام شروع ہے کئی ہزار مکان لوگوں کو الہٹ ہو جکے ہیں مختلف علاقوں میں اور نوکلیوں کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں آپ کے ہاں فیصلہ آباد ہے کجنہ والا ہے کراچی ہے جہاں جہاں ہماری دھرسٹری موجود ہے اس میں پورے زور و شور سے کام شروع ہو چکا ہے اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ دن پر دن بڑھ رہی ہے جب ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو جب اس میں کام ہو رہا ہے تب ہی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے جب کام ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان لوگوں کو جاوز نہیں مر رہے ہیں پرانسپرنسی انٹرنیشنل ریجن بورڈ کے بڑھ رہی ہے جو بلشتہ دو سال ہے ان میں جوہاں کرپشن کا اضافہ ہو چکا ہے اس سوالے سے آپ کی دینا چاہتی ہے دیکھئے میں ارز کروں گا کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی معیشہ ٹھیک ہو آپ کی جو مرکزی حکومت ہے یا مین سبائی حکومت ہے اوپر لیول پر آج کرپشن بہت کم ہو چکل ہے نیجلے لیول پر کرپشن موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہ جو اتصاب شروع ہے وہ اوپر جا رہا ہے وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اتصاب گجرات کے اندر بھی نظر آئے گا کھاریاں کے اندر بھی نظر آئے گا اسرائیلوگیر کے اندر بھی نظر آئے گا تو آہستہ آہستہ کرپشن جو ہے وہ نیچے جائے گی انشاءاللہ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے کوئی حکومت کو کوئی کسی کسی کا حضرہ بھی لاحظ ہے یا نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پی ڈی ایم یہ ایک چوروں کا ڈولا ہے پاکستان کے حوام بہت سمجھدار ہے کافی میڈیا آپ کے میڈیا کے طب سے ان کو انفرمیشن کافی ملتی رہتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے حوام ان چوروں کا ساتھ دے گی جیسے کہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ کئی جلسے ان کے بڑے ناکام ہوئے ہیں ابھی جو کل کی بات ہے جو کشمیر کے بارے میں جلسے ہوئے ہیں آپ ان کی تصاویر دیکھ لیں کہ عمران ہاں اکیلہ ہے وہ اس کے جلسے و عوام کی تعداد دیکھ لیں اور پی ڈی ایم کا جو تیرہ جماعتوں کا جلسہ تھا یا گیرہ جماعتوں کا ان کی آپ تعداد رفت ویڈیو پر دیکھ لیں تو وہ ثابت کرتی ہے کہ عوام جو ہے وہ پی ڈی آئی کے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کروئے میں رائے میں جو ہے عوام کی قبر دول کے رہتی ہے طبیب غریب عوام جو ہے پسک کے رہ چکی ہے دوبارہ عوام جو ہے انہیں یہ ووڈ دے پائی کی پیٹی ہے جو جی ضرور میں پہلے تو میں کہوں گا کہ جو آپ کے جو انفاظ ہے نا یہ جو کمر توڑ دی ہیں یہ آپ اسی انفاظ ہیں یہی آپ کے میڈیا والوں میں اٹھائے ہوئے ہیں میں ایک دو تین مثالیں آپ کے دوں گا مسلم نے میرے پاس گاڑی ہے ڈیزل آج ڈیزل کا ریٹ ہے کو تقریباً ایک سو چودہ رپے اور نون لی کے دور میں میں نے ڈیزل لگایا ہے ایک سو بتیس رپے پہ تو مجھے بتائے یہ مہنگا تب تھا یہ آج مہنگا ہے اسی طرح ہی دوسری قیمتیں بھی ہیں باقی کچھ ایک مافیا موجود ہے جو قیمتوں میں نا وہ جو گڑڑ کر رہا ہے یعنی چیز سستی لیتے ہیں بہت مہنگی بیٹھتے ہیں اس پر ہماری کنٹرول میں سوچتی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا جو پرائیس کنٹرول کا دارہ ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے لیکن مارکٹ کے اندر میں میں مثال دیتا ہوں کہ دو دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے وہ کہہ دے ہیں میں بزار گیا شلگوں لینے کے لیے کسی ایک دکان دار سے کہا نے پوچھا اس نے کہا جی سوٹھ روپے کلو آگے دوسری دکان پہ گیا ہوں وہاں پہ چالیس روپے کلو میں نے چالیس روپے کلو کے حساب سے اس نے شلگوں لے لیے جب وہ لے کہتا ہے واپس جا رہا ہوں تو ایک دکان میں بڑے خوبصورن لگے ہوئے اسے پہ ریٹ پوچھا گیا ریٹ ہے اس نے کہا تیس روپے کلو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قصور اس میں گورمنٹ کا کیا ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ مارکٹ سے منڈی سے یعنی جو میں کہوں گا جس جو تیس روپے بیج رہا ہے وہ بھی شاید دس روپے کمارا ہوگا شلگوں میں سے جو اگر اس نے وہ مطلب اس کا یہ وقت بیس روپے کھریدے اور ایک بیس پہ کھرید پہ تیس کے بیج رہا ہے دوسرا چالیس پہ بیج رہا ہے تیوتھا ساٹھ پہ بیج رہا ہے تو اس میں یہ ہمارا سسٹم کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے باقی اتنی مہنگائی نہیں جتنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کمر توڑتی اتنی مہنگائی میرا ساپ سے نہیں ہے جو صاحب جاتے آپ نے یہ بتایا کہ جو ہے ریٹ کنٹرول کرنا بستہ بند چکا ہے تو یہ ریٹ کنٹرول کرنا بھی اقوبد کی ضروری ہے میں نے الفاظ استعمال کی ہے کہ اس میں ماری کمزوری ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا جو صاحب یہ کہیے کہ نواز شریف کو اہن نارو نہ دینے گا جو عمران حان نے آئین روز جو ہے ہیلت کنال پر کیا جا رہا ہے تو اس سوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہن نارو انہیں ملے گا یا دینا چاہیے یا نہیں دیکھئے میں عمران حان کے اس بیانس پر سو فیصد دفاع کرتا ہوں کہ اگر چورو کو معاف کر دیا جس کے نقصانات مثلا اگر مشرف صاحب نے اہن نارو دیا اس کا پچھلے چاند دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ براڈ شیٹ کے کیا کمپنی ہے جس کو پاکستان کو پتہ نہیں اٹھائیس ملین ڈالر شد دینے پڑ گئے تھے یہ نقصانات ہیں یہی تو تبدیلی کا ایک مین چیز ہے کہ اگر چورو کو معاف کر دیا تو پھر یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے اگر ان کی چوری کی ہے دیکھئے سمپل بات ہے چاند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ بھئی اگر آج وہ چوری کا پیسہ اپوزیشن واپس جمع کر آ دے میں رضائن کر دیتا ہوں اس سے وہ بڑی کونسی بات ہے یعنی وہ بندہ مفلس ہے اس قوم سے اس ملک سے وہ اپنی سیڈ چھوڑنے کو تیار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ چوری کا پیسہ عوام کا ہے ملک کا ہے عمران خان کا نہیں ہے لیکن وہ چوری کے پیسے کو واپسی کے لیے وہ اپنی سیڈ چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اس سے بڑی اور آپ عمران خان سے کیا عمید کر سکتے ہیں تو میں اسی پر سٹینڈ لوں گا کہ یہ کسی صورت میں چورو کو معاف نہیں کرنا چاہیے تاکہ ملک کا نظام بہتری کی طرف چاہیے تو بھی آپ کیا سبھی جائید صاحب میں بلدیاتی انتخابات وہ پائیں گے جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ میں سبھی تاؤں کہ جن دن پہلے جو سپریم کورٹ میں صوبائی حکومتوں نے اپنی طرف سے جو جمع کرائے ہیں ٹائمنگ دی گئی ہے اس میں بلدیاتی انتخاب ہو جائے گے اور بنجاب میں لازمیں اسی سال کے اندر بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ ہو جائیں گے کیونکہ خان صاحب کا وین یہ ہے کہ جو ترقیاتی فانڈز ہیں یہ بلدیات کو دینے ہیں اور اس کے لئے بلدیات ہونا لازمی ہے اب ایسے کچھ مسائل تھے جس وجہ سے یعنی خاص کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرونا نہ ہوتا تو شاید پشلے سالی بلدیاتی انتخابات ہو جاتے اور ابھی مجھے یقین ہے کہ جو ٹائمنگ دی گی ہے شاید جولائی کی یا جون کی اس میں بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے شوسہ باہر میں یہ کہیں کہ کاف لیس کا انتخابتان سرائیت زیر میں آنے والے وقت میں یہ ہوتا ہے یا تو ہے اللہ کے لئے ویڈے کی میرے میں یہ میرا حلقہ نے سیونٹی ون میں حلقے اپنے کی بات کروں گا کہ سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے نے سیونٹی ون سیلیکشن کانٹیسٹ ہنڈرڈ پرشن کرنا ہے جہاں تک آف لیگ کا تعلق ہے اگر آئندہ اتخابات میں آف لیگ کا مارا اتحاد قائم رہا تو آف لیگ نے نے سیونٹی ون سیلیکشن نہیں کانٹیسٹ کرنا ہے اگر وہ اتحاد ہمارا ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیاولی کا اپنا لیگشن کرے یا ہم اپنا لیگشن کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ انہوں نے کتر کے سیاست میں آپ پیٹی یا ان کی طرح سے لیگشن کانٹیسٹ کرنا ہے دیکھو میرے لفاظ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سو فیصد بلکہ ہمیں انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہوا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں پر لیگشن کانٹیسٹ کرنا ہے باقی را جانتا ہے کیاولی کی بات ہے اگلے انتہابات تک کیاولی کا ہمارا اتحاد قائم رہتا ہے تو کیاولی این اے کا ترسلیکشن نہیں لڑ سکتی اگر اتحاد ختم ہو جاتا ہے وہ بھی ازاد ہیں ہم بھی ازاد ہیں اگر وہ این اے سیمیٹی بان میں لڑیں گے تو پی ٹی آئی این اے سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائی میں بھی لیکشن کانٹیسٹ کرے گی سپل بات نوجوانوں سے میں یہ ادرخواست کروں گا کہ ہمارا وزیراعظم جس کو اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے کہ بندہ ماندار ہے میں بھی کہتا ہوں بندہ ماندار ہے تو اس کو کام کرنے دیں نوجوانوں کا کام ہے کہ اس کا ساتھیں اس کی پالیسیاں اب یقین کر رہے ہیں کہ اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے لانگ ٹائم ہیں اس سے پہلے جو حکومتیں آتی رہی ہیں وہ شارٹ ٹرم پالیسی بناتی تھی جیسے وہ ہمیں بجلی کے مہنگے سودے کر لیے ڈالرز میں آج بھی ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بجلی جنریٹر سے بناتے تھے اور اس کے اوپر ہمیں کافی مہنگی بجلی میر رہی تھی اور گورنمنٹ پیسے پاس سے ڈال گیا وہ ہم کو سستی دیتی تھی تو اس قسم کے جو نظام ہیں جو آردی ہوتی ہیں وہ ملک کے لیے نقصان دیتے ہیں مصدر عمران خان صاحب جو اعلان ٹرم کیا کر رہے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے دور میں دو ڈائم بنے منگلہ ڈائم انتربیلہ ڈائم بڑے ڈائم آج وہی کام عمران خان کر رہا ہے کہ بڑے ڈائم بنا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ڈائم بھی بان رہے ہیں جو ڈائم کی بجلی ہے وہ دو تین روپے کاسٹ کرتی ہے ہیپا یونٹ اور جو ڈیزل یا پٹرول کی فیول کی بجلی ہے وہ انہوں نے پتہ نہیں کترے سینٹر پر ڈازل میں سودے کی ہوئے ہیں بیس پچیس روپے کاسٹ کر رہی ہے تو لانگ ٹائم میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو پالیسیز ہیں انشاءاللہ دالہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا نو جوانوں کا جام ہے کہ سبر کرے عمران کا ساتھ دے اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہمارے ملک کی محشت بالکل تطیل ہوگی